موسیقی 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 پارٹی کی جن کے گھر سیسے کے ہوتے ہیں انہیں پکتھر کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ دیکھیں گے تو سیسا چٹک جائے گا اور جب چٹکے گا تو گھنگرو کی طرح بکھر جائے ابھی آپ ہی کہ میں سن رہا تھا سارے پروکتاؤں کی بات انہوں نے کہا یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ہمارا گٹ بندن درستوں کے لڑے اور رہی بات سیٹ کی کی ساری تو میں تو ہی بات کہتا ہوں ہمارے پردے زدگی نے بھی ہم لوگ اسی سیٹ کی تیاری کر رہے ہیں آرے بھئی ابھی ہم سب تیاری تو ساری سیٹ کی کریں گے نا جس سیٹ میں جو لڑے گا پھر اس کو لڑائیں گے وہی تو سوال ہے نا راج جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مضبوطی سے لڑیں گے درستوں کے لڑیں گے سوال یہ ہے کہ کون کہاں سے لڑے گا آپ یہی تیار نہیں کر پا رہے کیوں کس نے کہا نہیں تیار کر رہے ہیں کسی ہمارے پارٹی نے کہا تیار نہیں کر پا رہے ہیں اب آپ چلا دو یہ جنگا یا بھارکی جنتہ پارٹی اب جب بات ہو رہی ہے انڈیا گھٹ بندن کے گھٹک دلو کی تو ظاہر طور سے یہ دوئی پکشی فیصلہ ہوگا کہ اگر آپ پنجاب میں بات کر رہے ہیں تو آپ بھگونت مان سے بات کریں گے بنگال میں بات کر رہے ہیں منتہ انرجی سے بات کریں گے بیار میں بات کر رہے ہیں نیتیش کمار سے بات کریں گے تو یہ دوئی پکشی فیصلہ ہوگا اب آپ ایک سیٹ جیتنے جیتنے کے بعد اگر دس سیٹ ان سے مانگیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے ممتہ انرجی کا جسٹر کا بیار رہا ہے یہ کون یہ کون تیہ کرے گا نہ آپ کریں گے نہ بھارکی جنتہ پارٹی کریں گے یہ تو تیہ ہم کریں گے نا اور کیا جروری ہے کہ میں ٹی وی پی آر کے ساری بات جو ہماری اندر ایک آفیس کے اندر بات ہوتی ہے بڑے نیتا کہ وہ بات آکے آپ کیا ہوں کر دوں گے ہماری بات چل رہی اور کچھ رانے کچھ رانے یہ ایک اور میں نشید روپ سے لیکن آپ کے پارٹی کے نیتا یہی کر رہے ہیں they are vomiting out every single thing and making things worse for the party where they are vomiting na 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 you are making agenda sir why i would make an agenda sir right who is who is doing their vomiting no one is عدیر رنجن کے عدیر رنجن کو اس بیانت پر کیا کہیں گے آپ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ممتہ مینرجیزی موقع پرست ہے دیکھیں ایک اور بات سننیجی آپ اکتر پردیسو کہیں ہو سپا ایک الگ پارٹی ہے میں ایک الگ پارٹی ہمارا جو گٹ بندن چل رہا ہے وہ مینیمم کومن پروگرام پر چل رہا ہے اور مینیمم کومن پروگرام میں ساری چیزیں نہیں آتی مینیمم کومن پروگرام یہ ہے کہ جو دیس کا بچہ جو دیس کا نوجوان آج عوارہ گردی میں انہیں ڈالنے کی کوسس کر رہے ہیں جو ہونہار بچے دیماغ سے تیج ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو چھوٹیاں ڈی ایم صاحب نے کر دی اور وہ اکچت بانٹ رہے ہیں صاحب ان نونیہاں کا بھوش سے بچانے کے لیے ہماری ساری پارٹی انڈیا گڑ بندن ایک ساتھ ہے اور آج تاریخ سنے رہے ہیں سندھ رہے ہیں ابھی سیکھ بھائی لڑیں گے جم کر لڑیں گے اور ایسے سیدینٹر کاری شرکار کو اکھاڑ پیٹیں گے ابھی رکجائی کا بولیے گا آپ جتندر بھائی بولیے گا آپ ہی ستہ ماؤں کسی کو بولنے نہیں دھوگے تو کیسے کام چلے گا تو ابھی سیکھ بھائی نشچت ہو جائیے ہمارا گڑ بندن درست ہے اور چوست ہے پس ایک بات کہوں گا کہ اگر میڈیا سوچے یا بھارتی جنفہ پارٹی سوچے ہم رن نیتی آئیں اور ٹی وی میں بول دیں نہیں بولیں گے ابھی میں سندھ رہا رہے تھے کیا اینڈیے بتائیے یوپی کی آجائیے چلیے اینڈیے یہ اس کو انوپریہ پیٹل کو کتنی سیٹ دے رہے ہیں راجبار جی کو کتنی سیٹ دے رہے ہیں بتائیے ان کی میٹنگ کیوں نہیں ہوئی یہ پردان منتری کو آپ مجھے آپ کے ٹی وی میں دیکھنا ہے کہ پردان منتری اپنے اگل بگل کے نیتاؤں سے ہس کر بول رہے ہیں سید میں وہ فوٹو دیکھ لوں گا تو میں بھی ہسنا شروع کر دوں گا ان کا ایرو گنسی دیکھتے ہیں اب ٹھیک ہے واجب سوال ہے واجب سوال ہے میں آقا جی اس پر جواب لے لیتا ہوں آقا جی ایک سوال تو یہ بھی کہ انڈیا گڑ بندن کو لے کر جو تمام طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں دوسرا جو راج جی نے سوال کیا کہ بی جے پی لگاتار انڈیا گڑ بندن پر بھی چیٹا کشی کرتی رہتی ہے لیکن آپ کے اپنے گڑ بندن کا کیا کیا اتنی ترجی بی جے پی دیتی ہے اپنے ساتھی دلوں کو اب ٹھیک ہے جی میں دونوں سوالوں کے کرمسہ جواب دے دیتا ہوں جو پہلا سوال ہے یہ جو انڈیا الائنس ہے جس کو پڑھان منٹری جی نے گھمانڈیا گڑ بندن کیا کہا یہ کہیں اگزیسٹی نہیں کرتا ہے آپ نے ابھی تین پردیسوں میں جو چنا ہوا ہے وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ اکھلیس یادو کو رات بھر کمالناتھ جی نے بیٹھائے رکھا ان سے لسٹ مانگی کہ آپ اپنے پرتیاتیوں کے لسٹ دے دیجئے اور جب صبح ہوئی تو ان کو سن نے کر دیا ان کو ایک سٹ نہیں دیا گیا سماجوادی پارٹی کو اور سماجوادی پارٹی نے اپنے پرتیاتیوں کو الگ لڑایا تو ان کا تو ان کی طرح نہ کوئی نیت ہے نہ کوئی بیچار دھارا ہے یہ صرف اور صرف اپنا کنبہ بچانے کے لیے لڑا رہے ہیں اور کانگریس پارٹی کی جو بات ہے تو کانگریس پارٹی تو اتنی کنفیو جائے کہ ان کو تو اب یہ پتا چل چکا ہے کہ جو رائے بریلی کی سٹ اتر پردیس میں ایک بچی ہوئی ہے وہ بھی ہار رہے ہیں اس لیے یہ چرچہ بہت تیجی سے ہے کہ جوٹسی بن گئے ہو ارے پرنجے جوٹسی بن گئے ہو ارے جوٹسی بن گئے ہو میں نے آپ کو انٹرپ نہیں کیا آپ بیچ میں جوٹسی مد بنو نا راج جی آپ کے پاس آؤں گا لیکن میں نے ایک سوال یہ بھی ہے جو کانگریس آپ سے یہی سوال پوچھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے وہ استیتی تو سامنے نکل کر آئے چکے آج کا تثیار مدیا ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ بی جے پی کہاں پر کھڑی ہے میں نے سوال پہ ہی آ رہا ہوں کہ بھارتی جانتہ پارٹی کے ساتھ جو انڈیے کا جو گڑ بندن ہے اسی پہ میں آ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ انکریا پٹیل جی کو کتنی سیٹ دے رہا ہے ان پرکاس آج بھارتی کو کتنی سیٹ دے رہا ہے مجھے مشیق جی بتائیے کہ انڈیے گڑ بندن کے کسی بھی پارٹی نے کیا کوئی بیانبازی کی کسی نے کہا کہ ہم کو سیٹیں کم مل نہیں سر وہ بیانبازی تو نگر نگم کے چناؤں میں نکل کر سامنے آگئی تھی مہاپور چناؤں تک کی سیٹ آپ دینے کو دیار نہیں تھے اپنے ساتھی دلو کو تو آپ سے لوگ سوال سیٹ کی کیا امید کی جائے پھر نہیں سوال مجھ سے ہے آپ ہی سے ہے آقا جی جب نگمی نکا ہے کہ چناؤں ہو رہے تھے تو مہاپور چناؤں کے ٹکٹ آپ ساتھی دلو کو دینا نہیں چاہ رہے تھے تو آپ لوگ سوال بلکل میں جواب دیتا ہوں دیکھئے جب بھی کوئی گڑ بندن اگر کسی پہ چناؤں کے لیے لوگ سوال چناؤں کے لیے الگ گڑ بندن ہوتے ہیں پردیش اسٹر کے چناؤں کے لیے الگ گڑ بندن ہوتے ہیں جلا آستریہ جلا پنچائت نگر پنچائت نگر نیگم الگ الگ چناؤں کے حساب سے الگ الگ گڑ بندن بنتے ہیں ابھی ان کو یہ سماجوہ دی پارٹی کے لوگ جو بات کرتے ہیں یا کانگریز پارٹی کے لوگ جو بات کرتے ہیں 2017 کا جب چناؤں ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سماجوہ دی پارٹی اور کانگریز پارٹی مل کے لڑی 2019 کا چناؤں ہوا تو سماجوہ دی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی مل کے لڑی پھر واپس اسی بھول کر کے اسی پر لوٹ رہے ہیں جیتے اندر جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگ واپس پر بحیس مت کیجئے جیتے اندر جی کیونکہ کیونکہ اب محمدہ بینر جی کے اس بیان کے بعد یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا گڑ بندن کی جو دھاگے ہیں وہ ڈھیلے پڑ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم آمادی پارٹی کا بھی رکھ دیکھ چکے ہیں آر جی ڈی کبھی کچھ اس پرش نہیں ہے کھہر کی وہ کس طرف جائیں گے کیا سماجبادی پارٹی بھی اب ایکلا چلو کی راہ پکڑے گی اپنا ایکھلک راستہ اپنائے گی کیونکہ ظاہر طور پر اس وقت اتفردیش میں سماجبادی پارٹی بہت زیادہ مضبوط ہے دوسرے نمبر کی پارٹی ایسا اگیوپی میں اور کانگریس کئی بھی دکھائے نہیں جاتی سبا ایک سیٹ کے سماجبادی پارٹی سماجبادی پارٹی نے ہمیشہ ہی گڑ بندن ساتھیوں کو سمان دیا ہے اور ان کو سمان جنگ سیٹ پی دی سماجبادی پارٹی نے اس میں بھی آر ایل ڈی کو سیٹے دی تھی میر کے لیے بھی سیٹے دی تھی اور پنچاد حدب کی لیے بھی سیٹے دی تھی اور سبا ستھ کے لیے بھی سیٹے دی تھی سماجبادی پارٹی کا دل بڑا ہے اور ہمیشہ ہی انہوں نے گڑ بندن دھرم کا پارند کیا سفمان تو جتے اگر اسی گڑ بندن دھرم کے پالن کرنے کی بات آئی تو آر ایل ڈی اور کانگریس میں سے کس کا پکش لیں گے آپ سماج وادی پارٹی نے آر ایل ڈی کو سات سیٹے سات سیٹے پارٹی کے راستی ادیش ماننی اکلے شادو جی نے جیک پدری جی رالود کے جو ادیش ہیں ان کو بلا کر باتچیت ہوئی اور سات سیٹوں پر باتچیت سمان جنک سیٹے ان کو دے دی دی کانگریس سے ہماری باتچیت چل رہی ہے کانگریس سے کئی دور کی باتچیت پورے انڈیا گڑ بندن میں جتنے ساتھ باتچیت کر کے اس تحل نکال رہے ہیں کہ کوئی بڑا گڑ بندن بنتا ہے بڑے اوہ دیج چلی لگتا ہے جیتین جی کچھ آڈیو کی سمسیہ آ رہی ہے باپس آپ کے پاس جڑوں گا فیلال ہم چلیں گے شبانکر بھٹی جی کے پاس شبانکر جی کیا منا چین ہاں جی بڑی ہے جی نمشکار چرچہ یہ ہی ہو رہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیونکہ ممتابینر جی نے سبی کو چوکا دیا ہے اپنے اس بیان سے اور خاصی امیدیں ہیں انڈیا گڑ بندن کی اور جیسا کہ آج جہرام رمیش جی نے کہہ دیا کی گڑ بندن کا استمب جو ہے ترنمول کانگریس ہے تو باتشیت کریں گے کیا استیتی ہے دیکھیں جنب میں شاید آپ کے چینل پر یہ میرا پہلی بات میں آپ کے پاس آ رہا ہوں لیکن میں جتنے اس پر جاتا رہا ہوں میں ہمیں چاہے ہر جگہ میں بتاتا رہا کہ دیکھیں چاہے پری پول الائنس ہو چاہے پوست پول الائنس ہو لیکن ہم لوگ ہمیشہ انڈیا گڑ بندن کے ساتھ رہے ہیں اور ہم اس کے ساتھ رہیں گے اس میں کہیں پہ بھی ممتہ بندن جی نے اس بات کو کہیں پہ بھی خندن نہیں کیا نمبر ایک دوسری بات کیٹوں پہ اگر بات اگر وہاں پہ سہسی بھی ہے تو بھی وہاں پہ کوئی نکسان نہیں ہے شروع سے بنگال کا جو پورا وہ دیکھا جا رہا تھا اس میں اس حساب سے شروع سے بات ہو رہی تھی کہ بھئی میکسیموم سیس ہم لوگوں کو لڑنا تھا کیوں کیونکہ دیکھیں اگر پسلا الیکشن کو اگر مدنجہ رکھا جائے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھلی ہمارے پاس 22 سیٹے آئیں ہمارے کئی سیٹے گھٹی تھی لیکن ہمارے جس پر بھیجے پی سے ہم جن سیٹوں پر ہا رہے ہیں اس میں سے 10 سیٹے ایسی تھی جہاں پہ جو جو ووٹ مارجن تھا وہ 10,000 کے آس پاس رہا کچھ میں تو 10,000 سے بھی نیچے تھا تو ان سیٹوں پر اس کو جوانے پہ ہم لوگ دیار نہیں تھے لیکن جہاں پہ دو تین سیٹوں کی شیئرنگ ہو رہی تھی وہاں کانگریس کے ساتھ تھوڑی کشمہ کا کار رہی تھی تو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بات نہ بن پائے لیکن اس کے باوجود اس میں جیسے بھی جو بھی آگے بڑھتا ہے تو یہ مان کے چلی اس میں فائدہ انڈیا گڑ بندن کو ہی ہونا ہے تو اس گڑ بندن کو لے کر جب چرچہ ہو رہی ہے تو اتنا سمیہ جو لگ رہا ہے کیونکہ مانا یہ جا رہا ہے کہ کانگریس زہر زیادہ سیٹیں مانگ رہی ہے پشچے بنگال میں اور آپ کی پارٹی اس کے لئے تیار رہی ہے اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کھئی کھئی لیفٹ کے ساتھ بھی اس کو لے کر بات چیت ہو رہی ہے تو یہ بات تو ابھی میں نے کلیئر کیا ابھی تو آپ کو اسی بات کا تو میں نے جواب دیا ہے کہ ہم لوگ مجبوط سے ان سیٹوں کو چھوڑنا وہ وہ صرف ہم اپنے آپ کو کم جو نہیں کرتے تو میڈیا میں جو سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے ممتاب اینر جی کے دورہ کیا اسے ایک پریشر پولیٹکس مانا جائے کہ یادر ٹیک اٹھو لیوٹ نہیں دیکھئے یہ بات ایکشلی ادھی رنجان چودری جی کے ساتھ تھا کیونکہ ادھی رنجان چودری جیادہ مکھر ہو کے ہمیشہ وہاں پہ آواز اٹھاتے رہے لیکن جس چیچ کو ہم لوگوں نے کہا سیریسلی لے لیا ہوتا تو ساید وہ گڑواندن پولیٹکس کے مطابق نہیں چل پاتا لیکن اس کے باوجود آج بھی دیدی نے یہ بات کو کلیف کیا انہوں نے کہا کہ سونیا جی سے ہمارے سمان بہت اچھے ہیں ادھی رنجان جی کی جہاں تک بات آتی ہے ہر ایک پارٹی میں ایکار نیتا سے ہوتے ہیں اگر اسے صاحب سے دیکھا جائے بھائی بھاشپا میں سے سبرا مانین سوامی تو اپنے ہی پارٹی میں بول گئے انہوں نے تو موڈی جی کی پوری طریقے سے انہوں نے تیرسکار کیا انہوں نے کہہ کہ بھائی وہ تو اپنے اس میں وہ دیموکریسی مانتا ہی نہیں ہیں وہ اپنے جب پارٹی میں دیموکریسی رکھنے کو تگانیو دیش کو کیا دیموکریسی دیکھیں گے دیں گے یہ مسکل سے پاس 3 دن پہلے سبرا منین سوامی جی کے بیان سے تو ساہب ہر ایک پارٹی سے ایسے بیان آتے ہیں اور میں نہیں مانتا کہ بھائی باتپاہ اس کو سیریسلی لیتی ہوگی یا آپ لوگوں نے سیریسلی لیا ہوگا اسی طریقے سے ادیرنیان چوبریجی بھی کئی بیان دیتے ہیں کئی بار ہمارے بھی نیتا ہے ایسے کچھ بیان دے جاتے ہیں آپ سی میں تو یہ ساری چھوٹ پوٹ باتیں ہوتی رہتی ہیں اس کا مطلب گڑواندن میں کوئی یہاں چاہیے کوئی بات نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں چاہے ایلائنس پری پول ہو چاہے پوٹ پول ہو انڈیا گڑواندن اپنی طرف سے مجبوطی سے لڑنا یہ زیادہ جہورت ہے اس سمیں سمیں کہ مانگ یہ ہے نہ کہ یہ کی بھائی کسی بھی طریقے سے جوڑ توڑ سے جو ہے کچھ کام کو آگے بڑھائے جائے اس سے زیادہ ہانی پہنچے جی ورن مجھے تو لگتا ہے کہ اگر پوری طریقے سے اگر ٹرائپولر بھی اگر لڑائی بیس بنگول میں ہوتی ہے ابھیشیق جی میں نے پہلے ہی کہا اور پھر دوبارہ وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو انڈیا میں جتنی ساری پارٹیاں ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف کہ کیسے اپنا کنبہ بچائے جائے اپنی پارٹی بچائے جائے جتنی بھی اس میں پارٹیاں ان میں سے میکسیمم پارٹیاں ونسوادی پارٹیاں ہیں تو یہ تو صرف اور صرف آقا جی وہ تو ہر راجمتک دل کا یہی مصق ہوتا ہے آپ کا کیا مقصد ہے آپ کا کیا مقصد ہے آپ کیا مقصد ہے آپ کیا الیکسے نہیں لڑنا چاہتے آپ کیا مقصد ہے آپ کیا مقصد ہے بتائیے آپ کیا جنگونا مجھا رہے ہو جو دیش کو دھرم کے نام پر باٹھ رہے ہو میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں بسنی کے ڈیشھیовых دینے کھنڈہ οι اس میں بلک شریف میں کیسے ل contrary یہ مفاج crystallvard ہے کیسے Deus میں جا کو اثر دیا جائے ہی تو کو اثر دیا جائے میں سب کو اثر دیا جائے یہ ہمارا مفاج제� ہو یہ مفاجئی سےیکسیckоне یہ ہمارا مفاجئی ہے اس کے مفاجئے میں بلک کی گھنگا بہ descript گندہ تو آپ نے گندی کر دی آپ کے پاپ اپنے پاپ بھتت ہوتے کونسی گندہ بھاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے سے بڑھا کر رہے ہیں سمیں سمیں بہتی ہوئی تھے جیتے ہیں جی آپ کچھ کہہ رہے تھے دیکھے جو گٹھ بندن ہے ان کے علیانس کا بیان کے آدھار پر نہیں تیہ ہو رہا بیان پاکے رکھے اور شیٹ سیرنگ کا فاطلہ لگ بگ تیہ ہو گیا راجبار بیٹھے کے ہو رہی ہیں اور سب کچھ بلکل کلیر ہے ہاں چندی گٹھ بندن جو ہے اس کو انڈیا علیانس کرتے ہیں یہ ہمارے گٹھ بندن کو انڈیا علیانس کرتے ہیں اس لیے ان کے اکتیس دلوں کو چندی گٹھ بندن اس میں ابھی تک یہ تیہ نہیں ہو پایا ہے وہ کہاں سے کتنی سیٹ دیں گے تانہ شاہر دیں گے بھی کی نہیں دیں گے گٹھ بندن آئین ٹائم پر ترود دیں گے تو یہ تو ان کا بیچار ہو سکتا ہے ہمارا بیچار یہ سارے مل کے اتنی سیٹے نہیں جیت سکتے جتنی بھارتی جنگتا پارٹی اکیل چندی گٹھ بندن میں چیز اس پر جوڑنا چاہوں گا کہ جن ستانوں پر راج شرما جی آپ سے میرا سوال اس پر کہ جن ستانوں پر جن ستانوں پر کانگریس زیادہ سیٹے نہیں جیتی وہاں پر اگر وہاں کے چیتری دل جو ہے وہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جتی سیٹے ہم دے رہے ہیں آپ اس پر سنتوش کیجئے تھوڑا سمجھ میں بھی آتا ہے پنجاب کے معاملے پر بھجب کی ستیہ ہم نے دیکھی ہے کہ جہاں پر کانگریس نے تیرہ میں سے آٹھ سیٹے آپ نے جیتی ہیں وہاں پر اور وہاں پر آم آدمی کہہ رہی ہے کہ آپ کو اتنی سیٹے نہیں دیں گے کہ یہ بات عجیب نہیں لگتی ہے کانگریس کو اب اسے بھائی ساری باتیں چھوڑیے آج جتنڈر بھائی کو دھنے واد دیجئے انہوں نے ایک نام کرن سنسکار کر آیا بھارکی جنتہ پارٹی کے گھنڈ بھندی سر میں تو نہ انڈی کے سمرتھن میں ہو نہ میں چندی کے سمرتھن میں ہو میرا وہ کام نہیں ہے میں آپ سے نہیں آپ خوشی کا نہیں ہے کہ کوئی تو ملا سمجھنے کے لئے چندی رہ جاؤ گے بندی بس چندی رہ جاؤ گے بندی ابھی سارے پروکتہوں نے کہا ہمارے ہمارے انڈیا گھ بندن کے کہ ہماری اوپری باتیں چل رہی ہیں نیتاؤں سے ساری باتیں چل رہی ہیں پھر یہ چندی کیوں مچا رہے ہیں سوٹ کیا مطلب ہے اچھا ایک اور بات راجبر کو منتری کیوں نہیں بنایا دھوکے باد نمبر وان آپ ارے راجبر تھی تو کب سے گھوڑے پر گھوم رہے ہیں آپ کیوں نہیں بنے منتری کسی کو نہیں پتا ارے دھوکے با جنے میں بتا رہا ہے نا یہ دھوکے با جنے آپ ایک اور بات یہ بیبیشن کی طرح دھوکے با جنے ارے بیبیشن نے اپنے بھائی کو بروایا یہ دیش کی جنتا کو مروا رہے ہیں یہ دیش کے سینی کو مروا رہے ہیں ارے بیبیشن پھر تم دھوکے با جنے ٹھیک ہے سو بات کی آپ تینہ کے جوانوں کے نام پر مانتو بود شرم کرو شرم کرو آپ سبھی نے اس مدوے کو لے کر جو ترک رکھے ہیں اس میں آپ نے ایک بات کہی بیان بازی تو ہوتی رہتی ہے لیکن چناو میں اور خاص طور سے لوگ سوا چناو میں اگر میں کہوں تو ناریٹیو سیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس طرح کی جو بیان بازی ہوتی ہے اس سے آپ کی گڑ بندن کو لے کر کیا ناریٹیو سیٹ ہو رہا ہے یہ آپ کے لئے کنسر نہیں ہونا چاہیے آپ نے گڑڑن دن تربی لیا میں بتا رہا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ جو چندی گڑڑن دن ہے یہ بیانی سادی میں عبداللہ بھی بانا بھگوان رام نے اس کیا ہے کیونکہ یہ ان کے نام پر پر اپار کرتے آئے ہیں بھگوان رام نے اس کیا ہے اپار کرتے والے وہ لوگ ہیں جو لوگ رام بھٹا پر بھٹا پر بھٹا پر بھٹا بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا اس چرچہ میں جننے کے لئے سمیہ بھی اس چرچہ کو آگے بڑھانے کی جانت نہیں دیتا بہت بہت دنے بعد آپ سبھی کا اس چرچہ میں جننے کے لئے تو ظاہر طور پر چرچہ کا وازار گرم ہے کیونکہ چنام نزدیک ہے انڈیا گڑ بندن کو لے کر تمام طرح کے بیان بازی چل رہی ہے گڑ بندن کے گھٹک دھلوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہی اب تک فلال کھل کر سامنے نگل کر نہیں آ پایا ہے لیکن سمیہ بہت ہی کم بچا ہے اور امید کی جاری کہ جلد ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس راجے میں کس کو کتنی سیٹیں ملی اور کس کی کیا استثیتی ہے اور اس لوگ سبھا چنا میں سیٹ بٹوارے کو لے کر گڑ بندن میں کس کا دعاو بہاری پڑھا کھر بہت آنے والے سمیہ میں اس پاس ٹھوپائے گا لیکن فلال اس کارکرم میں اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں انادو ٹی وی نمشکال